اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید لاکھوں کرون و درود و سلام امام الانبیاء شاف محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں میری بہنوں انسان زندگی میں بے پناہ مسائل کا شکار رہتا ہے کبھی بیماری بدنی کبھی روحانی تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کبھی ان کو اچھے ڈاکٹر نہیں ملتے کبھی اچھے عامل نہیں ملتے بارحال آج کا جو مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آنکھوں کا مسئلہ ہے اور یہ وظیفہ بھی آنکھوں کے مسئلے کے متعلق ہے یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کی آنکھ میں زخم ہے یا اگر آپ کی آنکھ میں دانے نکلتے ہیں جس طرح میری آنکھوں میں دانے نکلتے تھے کبھی اس سائیڈ پر کبھی اس سائیڈ پر کبھی اوپر کبھی نیچے اتنی تکلیف ہوتی جب میں سجدے میں جاتا مجھے لگتا کہ دانے کا سارے زہر جو ہے وہ میری آنکھوں میں آگیا ہے اتنی شدید تکلیف دوائیاں کر کے میں تھک گیا تو مجھے ایک اللہ والے نے وظیفہ بتایا کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کا مسئلہ چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو پھر آنکھوں کی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی یا آنکھوں کے آپ کی موتی ہے یا زخم ہے یا دانے نکلتے ہیں یا خارش ہے آپ کے آنکھوں میں تو میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد اپنا لعاب نکال کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پہ دم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک آنکھ پہ لگانا ہے جس پہ زخم ہے اگر دوسری آنکھ میں زخم ہے تو اس پر بھی آپ لگا لیں میں آپ کو اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں ایسی سخت تکلیف جب میں نے اسے لگایا تو الحمدللہ پانچ منٹ کے اندر اندر میری آنکھوں کی تکلیف اور خارش جو ہے وہ ایسی ختم ہوئی اب تک الحمدللہ وہ خارش اور بیماری میری آنکھوں میں جو ہے وہ نہیں آئی تو آپ کو بھی اگر کوئی تکلیف ہے آنکھ کی کسی قسم کی تکلیف ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد آنکھوں میں لگائیں آپ کی وہ تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ختم ہو جائے گی